اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ چپٹر نمبر فور کو نیکسٹ پروسیڈ کرنے چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے چپٹر فور کا جو ٹاپک سٹڈی کیا تھا اس کا نام تھا اسکیپ ویلاسٹی اس کا نام کیا تھا اسکیپ ویلاسٹی اب اسکیپ ویلاسٹی سے آگے ہم لوگوں نے جنرل پاس یہ چیک کرنا ہے کہ اسکیپ ویلاسٹی اس کا جو ہم لوگوں نے فرمولا پروو کیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اورڈی ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی ویلاسٹی کی ٹائپ اس کی یونٹ ہمیشہ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اس کی یونٹ ہمیشہ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے تو لاسٹ ٹائم جو ہم لوگوں نے اسکیپ ویلاسٹی کا فرمولا پروو کیا تھا ٹو جی آر سکیر روٹ اگر اس فرمولے سے ویلاسٹی یونٹ میٹر پر سیکنڈ بن جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ فرمولا بلکل ٹھیک ہے ادر ویسے یہ فرمولا غلط ہے سکیر روٹ ٹو آپ کے پتہ ہے یہ کانسٹنٹ ہے انٹو سکیر روٹ جی آر یہ الگ ہم کر لیتے ہیں یہ ویریبل ہے ہر سٹار پہ یہ جی اور آر کی ویلو ڈیفرینٹ ہوگی اب اسکیپ ویلاسٹی ایز ایکل ٹو سکیر روٹ ٹو کی کوئی یونٹ نہیں ہوتی اس کو ہم ختم کر دیں گے جی کی ویلو ہوتی ہے نائن پنٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر تو جی کی یونٹ کیا ہی میٹر پر سیکنڈ سکیر اور ریڈیس کی یونٹ کیا ہوتی ہے میٹر تو اسکیپ ویلاسٹی کا آپ کے پاس فرمولا بن گیا فرمولے سے یونٹ بن گی میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر تو we escape velocity اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے meter per second کا whole square یہ cut جائے گا تو ہمارے پاس آگیا escape velocity unit meter per second یہ proved ہو گیا velocity چاہے کوئی بھی type ہو constant ہو uniform ہو non uniform ہو terminal velocity ہو drag velocity ہو اس کے بعد escape velocity ہو billionaire velocity ہو اس کی unit ہمیشہ اس کی unit velocity کے ہمیشہ meter per second ہوتی ہے تو اس formula سے بھی unit meter per second آ رہی ہے اس کا مثلا ایک فارمولہ بلکل ٹھیک ہے اب ایم سی کیوز کے پوائنٹ ایو سے آپ کو کچھ سم اسکیپ ویلاؤسٹیز کلیر ہونی چاہیے دوسرے سٹارز کی آپ کو کچھ اسکیپ ویلاؤسٹیز کلیر ہونی چاہیے ایم سی کیوز کے پوائنٹ ایو سے اب یہ جتنے کی جتنے اسکیپ ویلاؤسٹیز ہمیں پتہ ہے سپیڈ is the magnitude of velocity تو میں اگر اس یہ magnitude کے بات کریں تو میں سپیڈ بھی کہہ سکتا ہوں تو جتنے بھی ہم یہ اسکیپ ویلاؤسٹیز یا سپیڈ یہاں پہ نکال لیں گے وہ ساری کی ساری آپ کی کلومیٹر پر سیکنڈ میں ہوگی فور ایمپل پہلے آپ کو یاد ہونی چاہیے جو مون کی اسکیپ ویلاؤسٹیز ہے وہ 2.4 ہوتی ہے اپراکس یا جو آپ کیلکولیشن کریں گے 2.38 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے اسی میتھر سے آپ لوگ مون کی ویلاؤسٹیز نکال کے مجھے بھیجیں گے اسکیپ ویلاؤسٹی تو سیکنڈ آپ کو ایم سی کی اس کے پوائنٹ آویو سے کلیر ہونا چاہیے جو مرکری ہے مرکری کی آپ کے پاس ہوتی ہے دیٹ ون بھی 4.3 اور نیکسٹ آپ کے پاس مارس ہے مارس کی ویلی ہوتی ہے 5 کلومیٹر پر سیکنڈ اور نیکسٹ فورت ہم بات کرتے ہیں وینس کی اور وینس کی آپ کے پاس ہوتی ہے 10.4 اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ارت کی ارت کی آپ نے جو نکالی تھی ویلیو اپروکس 11 نکالی تھی یہاں پہ آپ کو وہ ایبسلوٹ ویلیو اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ 11.2 ہوتی ہے اس کے بعد وینس آپ کے پاس جو سٹار ہے اس کی آپ کے پاس ہوتی ہے 22.4 نیکسٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے نیپچین اور جو نیپچین کی آپ کے پاس ہوتی ہے ڈیٹ ون ویل بی ٹونٹی فائی پوائنٹ فور نیپچین کے بعد سیچورون تو سیچورون کی آپ کے پاس ہوتی ہے ڈیٹ ون ویل بی ٹھلٹی سیمن کلومیٹر پر سیکنڈ اور لاسٹ ایم سی کیوز کے لیے آپ یاد رکھ لیں جیو بیٹر کی آپ کے پاس ہوتی ہے سکسٹی ون تو یہ آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی تھی ایکسٹر اسکیف لاؤسس ریلیٹڈ نیکسٹ لاسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے لاؤسس ریلیٹڈ آنسر کے پوائنٹ آنسر ہے جیو زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹر کنوریین انٹر کنوریین آف پوٹینشل انرڈی اینڈ کانیٹک انرڈی تو یہ لاؤسس ریلیٹڈ پیپر میں ایسے دیا جاتا ہے کہ ایکسپین بریفلی ہاو پوٹینشل انرڈی اینڈ کانیٹک انرڈی کنورٹ تو آپ نے ایکسپین کرنا ہوتا ہے پروو کرنا ہوتا ہے کہ کانیٹک اور پوٹینشل انرڈی یہ دونوں میکینیکل انرڈی کی ٹائپس ہیں یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹر کنورٹ ہوتی ہیں مطلب زائع نہیں ہوتی کانیٹک پوٹینشل انرڈی میں چینج ہو رہی ہوتی ہے اور پوٹینشل انرڈی کانیٹک انرڈی میں چینج ہو رہی ہوتی ہے ٹوٹل انرڈی کیا ہوتی ہے میکینیکل انرڈی sum of kinetic energy plus potential energy جو total energy ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے total energy جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے sum of kinetic energy and potential energy total energy پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہمارا مقصد اس ٹاپک میں کیا ہوگا کہ ہم نے total energy calculate کرنی ہوگی ہم ایک object نیچے سے اوپر پھینکیں گے اور اس میں پھر ہم دیکھیں گے تین مختلف points پہ اس کی total energy پہ کوئی فرق نہیں آئے گا جبکہ ہم دیکھیں گے kinetic اور potential energy change ہو رہی ہوگی کوئی definition کوئی statement نہیں ہے ہم general explanation سے start کریں گے ہم general پہل explain کر دیتے ہیں consider ہمارے پاس ایک object ہے جس کو ہم نے نیچے سے اوپر بھیجنا ہے consider an object of mass m ایک ہمارے پاس object ہے جس کا mass کیا ہے m ہے takes place جسے ہم نے رکھا ہے takes place at some height h takes place at some height h جسے ہم نے رکھا ہے کسی height h پہ from the surface of earth earth کی surface سے اب اس کی diagram بہت زیادہ important ہے مثال کے دور میں کہتے ہوں کہ یہ ہماری earth کی surface ہے earth کی کیا ہے earth surface ہے ہم نے کوئی object بھیجا ہوا تھا اوپر وہ پڑھا ہوا تھا point a کہہ لیں پوزیشن اے کہہ لیں اس point کی اوپر اس object کا mass کیا ہے m ہے آپ کو باتا ہے یہ object جب ہم نیچے سے اوپر بھیجیں گے تو واپس آنے سے پہلے یہ کچھ لمحہ رکے گا جیسے ہم جھولا جھولتے ہیں سوئنگ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نیچے سے اوپر جاتی ہیں جب آپ سوئنگ کرتے ہو تو واپس آنے سے پہلے آپ کچھ لمحہ اوپر اپنے آپ پر اکتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ point a بھی کچھ لمحہ اپنے کے لیے یہ کیا کرے گی رکے گی اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو ہم اسے واپس لے کے آتے ہیں تو جب واپس آپ آئیں گے تو میں درمیان میں ایک point لے لیتا ہوں یہاں پہ بال رکے گی تو نہیں یا کوئی object رکے گا تو نہیں لیکن میں suppose کر لیتا ہوں یہ ہمارا point b ہے یا position b ہے اور جو ہمارا point c ہوگا وہ بالکل ارتھ کی surface پہ ہوگا اب تین مختلف points پہ ہم نے total energy دیکھنی ہے کہ اس کی total energy کیا ہوگی پہلے ہم دیکھیں گے kinetic energy point a پہ کیا ہوگی potential energy point a پہ کیا ہوگی پھر ہم point b پہ دیکھیں گے kinetic energy کیا ہوگی اور potential energy کیا ہوگی اور پھر ہم point c پہ دیکھیں گے kinetic energy کیا ہوگی اور potential energy کیا ہوگی اب دیکھیں کہ جب object a سے b point کی طرف آئے گا A سے B کی طرف آئے گا تو میں کہتا ہوں یہ فاصلہ کور کر کے آئے گا X فاصلہ کتنے کور کر گیا گا X A سے ارث کی سرفیس C پونٹ تک ٹوٹل ہائٹ کتنی ہے X ٹوٹل ہائٹ کتنی ہے H اور B اور C کے درمیان ہائٹ کتنی رہ جائے گی ٹوٹل ہائٹ مائنس جو پیچھے کور کر رہے ہیں H مائنس X تو یہ دیگرام بہت زیادہ امپورٹن ہے آپ کو کلیر ہونی چاہیے آگے دریبیشن کے لیے تو ہمارا مقصد کیا ہے ٹوٹل اینرڈی کلکولیٹ کرنا ان تین پوائنٹس کی اوپر تو ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا میر مقصد ہے no we will have to calculate no we will have to calculate ہمارا مقصد کیا ہے کلکولیٹ کرنا we will have to calculate the total energy T dot E stand for total energy T dot E stand for total energy of an object object کی total energy calculate کرنا of an object ان تین پوزیشنز کی اوپر at position at position A B and C اگر ان تینوں پوزیشنز پہ total energy کا جواب same آجاتا ہے تو اس کا مطلب energies آپس منٹر کنورٹ ہوں گے لیکن total energy پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر same نہیں آتا تو اس کا مطلب energies ایک دوسرے منٹر کنورٹ نہیں ہو رہی تو ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارا answer یہاں پہ بالکل same آئے گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں point A کی یا میں اس کے لئے world use کر سکتا ہوں heading آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اس کی position A کی تو آپ کو بتا دیا میں نے آپ جو مردی heading آپ کی use کر لیں تو ہمارا مقصد میں کیا calculate کرنا ہے total energy calculate کرنا ہے تو ہم لکھیں گے کہ no total energy no total energy at position at position A is تو total energy position A پہ آپ جسے نکال لیں گے sum of kinetic energy plus potential energy اسے میں نام دیتا ہوں equation number 1 A point کے اوپر position پہ total energy میں تب نکال پاؤں گا جب A point کے اوپر مجھے kinetic energy پتا چل جائے گی اور potential energy پتا چل جائے گی تو یہ A point ہے اس لئے total energy کے ساتھ میں کیا لکھے جائے گا ہوں ایسے wrong breakman circuit میں A تو یہ شو جائے گا کہ total energy A point پہ ہم calculate کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم potential نکال لیں پھر ہم kinetic نکال لیں گے equation 1 میں لاکے values put کروں گا تو میں total energy point A پہ calculate کرنے میں کامیاب ہو جوں گا اب دیکھیں potential energy کا فارمولا ہوتا ہے MGH اب یہاں پہ object ہم نے نیچے سے اوپر کسی height پہ بھیجے اب یہاں پہ absolute potential energy کا فارمولا نہیں use کریں گے کیوں کیونکہ یہاں پہ کوئی میں دس بیس تیس ہزار کلومیٹر فاصلہ نہیں کور کر رہا یہ چھوٹی height پہ ہم نے object کو پھینکا تھا تو چھوٹی height کے لئے potential energy کا فارمولا MGH ہوتا ہے اور large heights کے لئے ہم use کرتے ہیں absolute gravitational potential energy کا capital U is equal to minus gmm over r تو point A کیو پر آپ کی potential energy آجے گی A point کیو پر Mg into H A Mb constant Gb constant height کے A point پہ ہم دیکھیں گے height کتنے کیونکہ potential height پہ depend کر رہی ہے تو A point کیو پر آپ کی total height H ہی ہے تو potential energy point A پہ آپ کی آجے گی Mg H دوسرا دیکھیں کہ point A کے اوپر kinetic energy آپ نے نکال لیے ہیں kinetic energy کا فارمولا کیا ہوتا ہے half Mb square half B constant ہے Mb constant ہے A point پہ جو velocity ہوگی V A لائے گی اور kinetic energy اس کی ویسے kinetic energy 8 point پہ بن جائے گی A point کے اوپر دیکھیں کہ اس لمحے point A کے اوپر آپ کا object rest پہ تھا تو اس لمحے اس کی velocity کیا ہے 0 ہے تو kinetic energy point A پہ آجے گی half M اور V A کی جگہ آپ put کر دیکھیں 0 کیونکہ point A پہ آپ کو بتائیں جب کوئی چیز maximum height attain کر لیتی ہے ہم نے تو اوپر سے نیچھے آنے کا case study کرنا ہے ہم نے اوپر سے نیچھے آتے ہوئے اس object کو study کرنا ہے تو جب وہ نیچھے آئے گا نیچھے آنے سے پہلے کچھ لمحہ اوپر رکھے گا وہ لمحہ کیا ہے point A ہے سارا یا position A ہے ساری اس لمحے اس کی velocity کیا ہوگی 0 ہوگی تو kinetic energy position A پہ آپ کی آجے 0 potential بھی نکال لیا kinetic بھی نکال لیا یا میں value پوٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر equation number 1 میں total energy میرے پاس position A پہ کیا آجے گی 0 plus potential energy میں پوٹ کر دوں mgh total energy position A میرے پاس آجے mgh total energy آجے mgh اسے میں نام دے دوں گا question number 2 کا اب next میں calculate position b کس کے لیے position b پہ calculate کر نی ہے اور position b position b پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ position b total energy ہم پاس کیا آئے گی اب position b پہ ہم suppose کرتے ہیں when the body is allowed to fall جب body کو allow کریں وہ نیچے گرے it passes through یہ گزرتی ہوئی جائے گی point b point b تو ہمارا مرصد then its total energy is then its total energy at point b is تو ہم نہیں دیکھنا ہوگا at point b اس کی total energy کیا ہوگی then its total energy at point b is تو total energy کا formula کیا ہوتا ہے kinetic energy sum of kinetic energy and potential energy تو point b پہ نکال لیں ہیں تو kinetic energy اور potential energy کو کس پہ show کر دیں گے point b اسے میں question number 3 کا نام دیتا ہوں اب وہی کہانی point b کی اوپر آپ دیکھیں پہلے میں potential energy نکال ہوں تو potential energy کیا canetic energy at point b canetic energy کیا ہوتا half m v square b پہ kinetic energy نکال لیں تو half b constant m constant velocity b point پہ کیا ہوگی v b اگر آپ کو velocity پتہ چل جاتی ہے تو وہاں سے calculate calculate کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے velocity calculate کرنے کے لئے میں use کروں using third equation motion کو use کروں گا دیکھیں جب point a سے چلنا شروع کیا تھا تو 0 اب بھی وہ کس point کو cross کر رہی ہے final velocity کس point پہ آپ چاہیے بی point پہ بی position کو ڈسکرس کر رہے ہیں اور اوپر سے نیچے کس کے سہارے آ رہی ہے گریوٹی کے تو a s is equal to vf square minus v i square تو a کے value g put دیں s کی جہاں x put دیں final velocity جہاں vb آجے گی initial 0 ہے تو 0 کا square 0 ہوتا ہے تو 2 g x is equal to vb square تو kinetic energy جب آپ نے vb square نکال لیا تو kinetic energy value half m اور 7 vb square value put کر دیں گے آپ اور آپ کے پاس آجے گا vb square value 2 g x 2 2 سے کیا ہو جائے گا cancel تو kinetic energy point vb آپ کی رہ جائے گی m g x اب kinetic بھی آپ نے نکال لی ہے potential بھی نکال لی یہ دونوں values equation number 3 میں put کر دوں put in equation 3 تاکہ آپ total energy نکال سکیں equation 3 میں put کر دیں تو آپ کے پاس total energy کیا آجے گی آپ کے پاس total energy آجے گی کس کیو پر point b پہ ایک آگی m g h minus x potential energy kinetic energy آگی m g x total energy آپ کے پاس point b پہ آجے گی m g h minus m g x plus m g x plus m g x minus cancel تو total energy point b پہ کیا آجے گی m g h اسے میں نام دے دوں گا equation number 4 کا اب last second last position last ہے لیکن ہماری heading second last بنیں گی position c کی ہم بات کریں position c پہ ہم کلکولیٹ کرنا ہے کہ while ہمارا جو object ہے an object is at position c اب وہ کس پہ 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 مطلب surface of earth پہ پہ پھر اس کی total energy کیا ہوگی then its total energy easy تو پھر اس کی total energy آپ کے پاس کیا ہوگی ہم وہ کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو total energy آپ کے پاس کیا ہوتی ہے kinetic energy کا sum plus potential energy sum c point ہے اس لئے ساتھ 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 میں کیا لگا دیں گے c c اگر وہی پھر کہانی جو ہم پہلے دو کیسز میں کر چکی ہیں اگر ہم potential اور kinetic نکال لیتے ہیں potential energy potential energy کا فارمولا کیا ہوتا mgh c point پہ نکال c h کے ساتھ کیا جگا c point پہ 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 جائے گا اس کی height کیا جائے گی 0 potential energy at c point پہ آپ کے پاس آجے گی mg 0 potential energy آپ کے پاس c point پہ کیا جائے 0 اب next آپ موشن کو use کروں گا کیوں کیونکہ kinetic energy تب calculate میں کر پہ جب مجھے velocity پتا ہوگی پہلے میں velocity نکال لیتا ہوں پھر من kinetic energy کیوں use تو third equation motion کیوں use کر رہے ہیں چلنا a point سے شروع کیا تھا تو a point پہ initial velocity 0 تھی final کس point پہ 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 آجے گا s is equal to total فاصلہ کتنا cover تک h s h کیوں لیا ہے اوپر س c point پہ 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 ہی ہیں تو ٹوٹل فاصلہ کس کی اکول یہاں پوائنٹ اے تھا یہاں پہ پوائنٹ بی تھا لیکن ٹوٹل فاصلہ پوائنٹ سی تک جو اس نے کور کیا ہے total فاصلہ جو point c تک cover کیا ہے وہ s is equal to kia h ہے s is equal to kia h ہے تو پھر third equation of motion use کریں گے two velocity نکالنے کے لئے vf square minus vf square a کی جگہ g s کی جگہ h final velocity کی جگہ vc کا square initial velocity zero تو two g h is equal to kia نکال لیا vc کا square آپ کا مقصد کیا تھا kinetic energy نکالنا kinetic energy کیا فارمولا کیا ہوتا ہے half mv square half v constant m v constant velocity c point پہ vc ہوگی تو اس لمحے kinetic energy بھی کیا اکلائے گی kinetic energy at c point یا c position اب kinetic energy c position پہ آپ کے پاس آجے گی half m اور vc square کی value آپ نکال چکے ہیں two g h two two سے کیا ہو جائے گا cancel تو kinetic energy c position پہ آپ کے پاس آجے گی m g h اب یہاں پہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے یہاں kinetic energy تو m g h ہے m g h تو potential energy کا فارمولا ہوتا ہے تو یہ انٹر کنولٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں انٹر کنورین دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں اوپر سے نیچے جب چیز point a پہ تھی تو ہائیڈ کی وجہ سے ساری جس لمحے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر potential energy تھی m g h لیکن جب وہ اوپر سے نیچے آئی ہے بھاگتی ہوئی آئی ہے تو point c پہ just before striking the ground ground کو touch کرنے سے کچھ لامہ پہلے ساری potential energy kinetic میں change ہوگی ہے تو اس کا مطلب یہ energies آپس میں دونوں کی ہیں انٹر کنولٹ ہیں تو اب یہ kinetic energy کی value اور یہ جو ہم نے potential energy point c پہ نکال لیا equation number 5 میں put کروں گا اور total energy میرے پاس آجائے گی تو ہم اس کو put کریں گے put in equation 5 تاکہ میں total energy نکال سکوں کہ اس پہ point c کی اوپر تو potential energy 0 تھی kinetic energy کیا تھی m g h تو total energy at point c پہ آپ نے نکال لی m g h اور اسے ہم نام دیکھیں equation number 6 تو کہتے ہیں ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں we see that ہم یہاں پہ نظر آ رہا ہے we see that from equation from equation 6 from equation 6 4 and 2 equation descending order میں گر آپ لوگ چلیں تو آپ لوگ دیکھیں in equation سے we see that from equation 6 4 and 2 the total energy t dot e stand for the total energy remains constant کہ total energy m g h total energy پہ کوئی فرق نہیں آیا total energy پہ کوئی فرق نہیں آیا تو ادھر سے ہمیں پتہ چال گیا کہ جب object اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس کی point a کی اوپر کیا ہوتی ہے اس کی point a کی اوپر maximum potential energy ہوتی ہے اور جب اوپر سے نیچے آنا شروع کرتا ہے تو آج سے ایسا change ہونا شروع ہو جاتی ہے کس کی اندر kinetic میں تو آپ لکھیں گے کہ سو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے سو this shows یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے so this shows کو یہ بتا رہا ہے that an object that an object ایک ہمارے پاس object ہے falls downward falls downward ایک جو object آپ کا اوپر سے نیچے اس نے fall کیا downward its potential energy جو اس کی potential energy ہے is converted into is converted into kinetic energy but لیکن total energy remains constant but total energy remains constant total energy کیا رہتی ہے remains constant رہتی ہے تو ادھر سے ہمیں پتہ چلا so as the object falls downward as the object as the object falls falls downward جیسے object downward fall کرتا ہے تو loss in اوپر سے نیچے آتے ہوئے جیسے جیسے potential energy میں loss آتا ہے equal to correspondingly gain in kinetic energy آتا ہے gain in کیا آتا ہے kinetic energy آتا ہے اب دیکھیں میں رب سے ڈیاغرام بناتا ہوں یہاں پہ تو اس کو آپ لوگ نام دیتیں equation number 7 کا تو یہاں پہ position a تھی اس لمحے position اگر اس کی velocity کیا تھی v1 پھر وہ پہنچا کہاں پہ position b پہ اور پھر وہ پہنچا کہ اس پہ surface up position c پہ a اور b کے درمیان اس کی رفتار b1 تھی b اور c کے درمیان اس کی رفتار میں کہتا ہوں b2 ہے total height a سے c تک h1 تھی اور total height b سے c تک میں کہتا ہوں h2 ہے top position ہماری a اور lowest position ہماری c ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے میں نے loss in potential energy کا formula بنانا ہے ہم values put کریں potential energy میں change آرہا ہے تو loss کیسے نکالیں final potential energy minus initial to next آپ loss کیسے نکالیں گے تو آپ لوگ لکھیں گے loss in potential energy equals loss in potential energy final potential energy minus initial potential energy اسی طرح gain in kinetic energy چاہے loss ہو رہا ہے چاہے gain ہو رہا ہے نکالنا تو change ہی ہے نا تو change کیسے نکالتے ہیں final minus initial final minus initial تو potential energy کا formula کیا ہوتا ہے mgh mgh میں نے یہ لکھا تو final point آپ کا کون سا final point آپ total final point کون سا تھا جب آپ نے نیچے سے اوپر بھیجا تھا تو اوپر سے نیچے آتے ہوئے ہم نے derivation کی ہے تو final point آپ کا کیا تھا جب آپ نے نیچے سے اوپر اس کو پھینکا تھا بال کو اس لما final point point a تھا total height کتنی تھی h1 اور اس کی height کتنی ہے h2 kinetic energy کا اسی طرح formula half mv square final point آپ کا کیا ہے final point b point اور b point پہ velocity کتنی ہے 2 initial point آپ کا کتنی ہے point a اور اس پہ velocity کتنی ہے v1 تو یہاں سے mgh common mg common آگیا h1 minus h2 لکھ لیا اور یہاں سے half m common آگیا v2 square minus v1 square لکھ لیا تو جیسے جیسے a سے یہ بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ جیسے جیسے a سے b point کی طرف آئے ہیں ایسے potential energy میں loss آیا ہے اور یہ بتا رہا ہے جیسے آپ a سے b point تک آئے ہیں تو یہ gain in kinetic energy ہے اتنی پوٹینشل energy کس پہ depend کر دی ہائیٹ پہ تو جیتنا ہائیٹ کا ڈیفرنس زیادہ ہوگا loss بھی اتنا زیادہ ہوگا اور یہ آپ کے پاس کیا بتا رہی ہے gain in kinetic energy بتا رہی ہے جیسے point a سے b پہ آئیں تو باقی next lecture میں انشاءاللہ ہم اس کا ایک اور ابھی یہ لانگ پورا نہیں ہوا اس کا last part رہتا ہے ہم effect of air resistance بھی add کریں کہ ساری potential energy kinetic میں chained نہیں ہوگی یا ساری kinetic potential میں chained نہیں ہوگی پوٹینشل kinetic میں تھوڑا air friction کو include کر اس کا last portion study کریں گے thank you